موسیقی موسیقی نمسکر آپ سب لوگوں کا سواگت ہے ہمارے Online Learning Platform The Brilliant Academy Unique Education بھی 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 ب ایڈورپ کیا ہوتی ہے کسے کہتے ہیں ایڈورپ سیکنڈ چیز ہم پڑھیں گے کتنے برکار کے ایڈورپ ہوتی ہے اور تیسرا بہت ایمپورٹن پارٹ ہے وہ ہے پلیس اینڈ اورڈر ایڈورپ ایڈورپ جو اکثر گلتی ہو جاتی ہے کہ اپن ایڈورپ سینٹنس میں یوز کر رہے ہیں لیکن کہاں پر کر رہے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ ایڈورپ آ رہی ہے ایک ہی سینٹنس کے اندر تو ان ایڈورپ کا ان کے نیچر کے حساب سے ان کی پوزیشن کیا ہونے چاہیے ان کا اوڈر کیا ہونے چاہیے سب سے پہلی بات کرتے ہیں ہم پر what is an ایڈورپ ایڈورپ کیا ہوتی ہے ایڈورپ بیسیکلی کیا ہے ایک ایسا ورڈ ہے ایک ایسا سمدھ ہے جو موڈیفائی کرتا ہے دیکھو اپنے میں ایڈجیکٹیو پڑے تھے ایڈجیکٹیو کا اندر یہ تھا کہ ایڈجیکٹیو ایسے ورڈ ہوتے ہیں جو ناؤن یا پر ناؤن کو موڈیفائی کرتے ہیں موڈیفائی کرنے کا مطبع ہوتا ہے ان کے ارپ میں کسی پرکاتا چینج لاتے ہیں ان کو ایڈیشنل ایمپورمیشن اویلیبل کرواتے ہیں ناؤن یا پر ناؤن کے بارے میں وہ تھا ایڈجیکٹیو ابھی بات چل رہی ہے ایڈورپ کی تو ایڈورپ ایسا سب ہوتا ہے ایڈورپ وہ سب ہوتے ہیں وہ ورڈ ہوتے ہیں یا وہ فریجز بھی ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ ورڈ کا گروپ بھی ہو سکتا ہے جو کی موڈیفائی کرے گا ایک ورپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی اپنے لیے ورپ تھی اتنی ہی ایمپورٹن اپنے لیے ایڈورپ ہی ہے جو ورپ ہے اس کیلئے جو ہے اس کیلئے میں موڈیفیکیشن کرے گا اس کے بارے میں ایڈیشنل انفورمیشن دے گا کچھ ایڈ کرے گا وہ ورڈ کہلائیں گے ایڈورپ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ایڈورپ صرف ورپ کو ہی موڈیفائی کرتے ہیں کیا یہ ورپ کی ہی حسطہ بتاتے ہیں تو دھیان دیجئے گا جو ایڈورپ ہوتی ہے وہ کیول ورپ کو موڈیفائی نہیں کرتی اس کے علاوہ وہ ایڈجیکٹیو کو بھی موڈیفائی کرتی ہے لیکھ دیتا ہوں میں اور کس کو ایڈورپ ہے وہ موڈیفائی کر سکتی ہے ورپ کو موڈیفائی کرتے گی ایڈجیکٹیو کو موڈیفائی کرتے گی اور کس کو موڈیفائی کر سکتی ہے تو ایک ایڈورپ ہوتی ہے کسی دوسری ایڈورپ کو بھی موڈیفائی کر سکتی ہے اور لاسٹ میں ایک ہال سینٹینس کو بھی موڈیفائی کر سکتی ہے ایکزامپلز کی بات کرتے ہیں بلکل آسانی سے سمجھاتے ہیں اور اسی سے ہی ہمیں پتا چل جائے گا کی ایڈورپ کا رول کیا ہوتا ہے کیوں جردود پڑتی ہے ایڈورپ کی دھیان سے سننا جسے میں کچھ ایکزامپل لکھا ہوں the dog ran کتہ دوڑا اس سینٹینس میں the dog is a subject and ran is the verb to this subject dog اس میں سبجیکٹ ہے اور یہ جو ran ہے وہ ایک verb ہے اس سبجیکٹ کی وہ کتہ کیا کر رہا ہے دوڑنے کی دیکھو جب ہم اس سینٹینس کے بارے میں سوچتے ہیں جب اس پہ اپنے دھیان لگاتے ہیں تو اپنے کو اتنی ہی بات پتا چلتی ہے کہ یہ ایک کتہ ہے وہ دوڑا اب کیسے دوڑا کیوں دوڑا وہ ایک اپنے کو کوئی additional information available اس سینٹینس میں نہیں ہے یہ ایک نورول کیا ہے تو دوڑنے کے بارے میں ہی بتا رہی ہے اپنے کو اب اگر اسی سینٹینس کو میں ہلکا سا چینج کر دیتا ہوں اور the dog ran اس کے ساتھ میں ملک دیتا ہوں excitedly کتہ دوڑا لیکن کیسے excited ہو کر دوڑا excitedly دوڑ رہا ہے وہ تو اس سے اپنے کو پتا چل رہا ہے کہ ساید کتہ ہے جو دوڑ رہا ہے وہ اس کو کافی جلدواجی ہے وہ کافی متاولہ ہے ہو سکتا ہے وہ جو اپنے مالک ہے اس سے ملنے کی خوشی میں تیجی سے دوڑ رہا ہے excited ہو کے جا رہا ہے تو یہ جو word excitedly ہے یہ ہمیں اس کتے کی جو دوڑا لیکن کیلیا ہے verb ہے جو یہ ran اس کے بارے میں additional information دے رہا ہے اس کو all جدہ clear کر رہا ہے اس جو verb ہے اس کی ویشیجتہ بتا رہا ہے یہ جو ran نام کی verb ہے ran کی جو second form ہے یہ کس پرکار اس میں اس کی کیا ویشیجتہ ہے دوڑنا کس پرکار ہو رہا ہے تو یہ جو excitedly word ہے جو کہ ایک additional information دے رہا ہے اس ran کے بارے میں تو یہ excitedly یہاں پہ کیا ہوا adverb ہوا اب دیان سے دیکھو کیونکہ یہ verb کو modify کر رہا ہے اس لئے یہ ہوئی adverb اپنے ایک example لیتے ہیں جس میں وہ modify کرے گا adjective کو this food is testy یہ ہے جو بوجن ہے یہ testy ہے لجیز ہے سوادشت ہے دیکھو اس میں this food is the subject of this sentence یہ it جو ہے linking verb ہے یہ چیز ہے اپنے پڑھ لی ہے this food یہ subject ہے subject and predicates اپنے پڑھ لیا ہے is یہ linking verb ہے یہ verb کا یہ ایک type ہے special function کے آدھار پہ ہیں اور testy testy جو word ہے وہ ایک adjective ہے ٹھیک ہے adjective اس لئے کیونکہ وہ اس food نام کا جو ناؤن ہے اس کی محصیت بتا رہا ہے this food is testy اس کو میں نے اور intensify کر دیا ہے اس پہ تھوڑا سا اور جور دیا ہے اور وہ جور میں نے کس word کی help لے کے دیا ہے وہ دیا ہے میں نے very کا بریوں کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو very word ہے وہ اس word test کی نام کا جو adjective ہے اس کو اور clear کر رہا ہے اس کو intensify کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہ very ایک adverb ہوئی اور testy adjective ہے تو اپنے ایک چیز دیکھئے کہ adverb ایک تو modify کرتے verb کو ren کو modify کیا excited لین اور یہاں testy کو modify کیا very نے تو یہ very یہاں پہ کیا کامیں آرہی ہے کس روپ میں کامیں آرہی یہ adverb کے روپ میں کامیں آرہی ہے تو adverb دو طریقے سے کام تکر سکتی ہے work کو modify کرنے کا کام کر سکتی ہے اور adjective کو modify کرنے کا کام بھی کر سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اپن modify is another adverb کی adverb ہوتی ہے کسی دوسری adverb کو بھی modify کر سکتی ہے he met me he met me وہ مجھ سے ملا verbal sentence ہے subject ہے verb ہے object ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑا دیتا ہوں he met me happily وہ مجھ سے خوشی خوشی ملا وہ مجھ سے خوشی سے ملا تو یہ ہاں پہ یہ word happily ہے وہ اس met نام کی word کو modify کر رہی ہے ایک تو ملا تو کیسے ملا پتا نہیں چل رہا تھا ملتے تھے اس کے کیا expressions تھے وہ پتا نہیں چل رہ تھا لیکن جب میرے sentence میں add کر دیا happily تو اپنے کو ملنے کی جو kriya تھی وہ اور جہا clear ہو گئی اور اپنے کو پتا چلا اس کے expressions پتا چل گئے اس کی feelings پتا چل گئے وہ مجھ سے میرا happily خوشی سے اب اس sentence کو میں ہلکا سا اور modify کر دیتا ہوں کچھ اور بھی اس میں جھوڑ دنے کی کوشش کر دیکھتا ہی کیسے he met me quite happily he met me quite happily اب کی بار میں happily کے ساتھ میں word جوڑا ہے quite he met me quite happily وہ مجھ سے بلکل خوشی سے ملا اب دن خوشی سے ملا تو یہ بھی دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ happily کو اور جدھا clear کر ہے یہ word quite وہ خوشی سے ملا لیکن خوشی کتنی تھی وہ خوشی کتنی تھی to what extent کس سیما تک تھی quite جو word ہے وہ اپنے کو بتا رہا کہ وہ ایک دم خوش تھا جن مجھ سے ملا تو یہ happily جو word ہے یہ کیا ہے یہ پیسے بھی advog ہے یہاں سے پتا چل جاتا ہے وہ مجھ سے ملا خوشی سے ملا تو happily کس کو modify کر رہا تھا موڈی فائی کر رہا تھا ساتھ میں یہ اور advog ہے تو یہ word advog کے روپے کام آرہا ہے اور یہ advog کو modify کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ advog ورگ کو modify کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ advog کو modify کر سکتی ہے اور چوتھا point وہ یہ ہے کہ modify the whole sentence یہ ایک پورے sentence کو بھی modify کر سکتی ہے کیسے اس سنت کو دیکھتے ہی ہیں پر he ran very fast to get in the car he ran very fast to get in the car وہ car کے اندر بیٹھنے کے لیے بہت تیز دوڑا car کے اندر بیٹھنے کے لیے car میں گھسنے کے لیے وہ بہت تیز سے دوڑا but unfortunately لیکن دور بھائی کی بار دور بھائی کی بار دیکھو he could not get in کی وہ بیٹھ نہیں سکا وہ اندر نہیں جا سکا تو دھیان سے دیجئے میں sentence جو یہ پار ہے اس کو clear کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ دیکھو کہ یہ جو word unfortunately ہے یہ اس پورے sentence کے ساتھ آگے expressions دے رہا ہے اس نے کوشش تو بہت کی اور کامیاب بھی ہو جانا چیئے تھا لیکن دور بھائی کی بات ہے کہ وہ اس car کے اندر نہیں بیٹھ پایا تو یہ جو unfortunately word ہے اس پورے sentence کو modify کر رہا ہے تو یہ unfortunately بھی کیا ہے adverb ہے an adverb modifying a whole sentence ایک پورے sentence کو modify کرتی ہوئی adverb تو in short adverb کیا ہوتی ہے adverb وہ سب دوتے ہے جو verb کو modify کرتے ہیں adjective کو modify کرتے ہیں کسی دوسری adverb کو modify کرتے ہیں اور پورے sentence کو modify کر سکتے ہیں یہ اپنے کو جھان رکھنا ہے ایک اس word کو دیکھو quite بلکل quite چھو چھوپیا سانت اور quit چھوڑنا ملتے چھوڑتے سب دیں اب سب confusion پیدا کرتے ہیں quite بلکل quiet 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 فرق ہرکا سب pronunciation میں quiet quiet keep quiet quiet بلکل quiet چھوپیا quick چھوڑنا اور ایک interesting بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انگریجی میں ایسی کوئی non spelling نہیں valid spelling نہیں ہے ایسی کوئی spelling dictionary کی نہیں ہے انگریجی میں جس میں q r k ou q کے baad میں you نہ آئے ٹھیک ہے آپ یہ کہ سکتے ہو کہ ira k s des ka naam جس میں آپ نے q لکھا ہے لیکن اس کے baad میں you نہیں لکھا but this is not a spelling this is not a word from the valid dictionary تو یہ یاد لکھئے گا q آتا ہے spelling کے اندر تو اس کے baad میں you آئے گا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ایک word یہ بھی ہوتا ہے quality یہ بھی ڈکسنری کا word نہیں ہے quality کیا ہوتا ہے quality کیا ہوتا quality کچھ نہیں ہوتا اپنا جب type write ہوتا ہے keyboard ہوتا ہے اس کے شروع کے 6 6 6 alphabets یہ ہوتے ہیں q سے ہی شروع ہوتے ہیں اس میں alphabets تو یہ اپنے کو دھیان رکھنا ہے ایک چھوٹی fast adjective بھی ہوتا ہے adverb بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ adverb تو ایسی ہوتی ہے جو دکھنے میں بلکل کیسی ہوتی ہے adjective کیونکہ جیسی ہوتی ہے اکثر ایسی adverbs confusions پیدا کرتی ہے آپ یہاں پہ fast کے بجائے fast use کر لگے تو بھی اس sentence کے meaning کوئی فرق نہیں نظر آئے گا کوئی فرق نہیں آئے گا کچھ بھی difference نہیں آئے گا آپ چاہو تو fast use کر سکتے اور fast بھی چلتا ہے I am fast میں تیز ہوں تو یہاں پہ fast کیا ہے یہاں adjective ہے کیونکہ وہ میری سے بتا رہا ہے اور he ran very fast یا he ran very fast ly وہ تیزی سے دوڑا تو وہاں پہ fast دوڑنے کی کلیا کا earth اور clear کر رہا ہے دوڑنے کے طریقے کو بتا رہا ہے تو وہ پہ کس کا کام کر رہا ہے ڈوڑو کام کر رہا تو یہ تو تھا اپنا ایک دم basic ڈوڑو کیا ہوتی ہے کس کس کو modify کرتی ہے کیسے modify کرتی ہے کس طریقے سے کام ملی جاتی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے second point پہ جو کی ہے جو ڈوڑو سے جو کی اکثر ہمارے دیکھنے میں آتی ہے ہم اکثر پڑھتے ہیں ان کو لکھتے ہیں vitally جن کو اپن use کرتے ہیں یہ کچھ ایک میں نے ڈوڑو پس لکھی ہے یہ پہ اور وہ ڈوڑو کس پرکار کی ہوتی ہے کس پرکار کے question کا answer کرتی ہے وہ وہ بھی ہم یہ پہ سیکھ نے والے ہیں تو آپ سب لوگ اس کو بہت دھیان سے دیکھنا میں 5 6 پرکار کی ڈوڑو پرکار چھٹویں تو آپ نورمل مان لوگ کی انہی میں ملی ہوئی ہے پھر بھی میں نے کو الگ لکھا ہے ڈو ایسی ایڈو جو طریقہ کس way میں ہو رہی ہے in what way how کس طریقے سے ہو رہی ہے کس پرکار ہو رہی ہے تریقہ پوچھا جائے جس ورڈ کی مدد سے طریقے کو کلیر کرتی ہو وہ ایڈو 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 مینر ہوگی اس کے آتا ہے ایڈو 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 مطلب وہ ایڈو 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 جو آپ کو سینٹینز کے ایڈو کلیر کب ہوئی یا کب ہو رہی ہے یا کب ہوگی time tear کرتا ہے sorry ایڈو 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 پہ ہوئی ہے وہ kriya kriya کے اسطان کو clear درے گا وو کے place کو clear درے گا جو word وہ adverbs place ہوگا اس کے بعد میں adverbs frequency اس کے ادر جو adverbs آتی ہیں وہ بتاتی ہے کہ kriya کا repetition کیا ہے کلیا کتنی بار میں ہوتی ہے بارم بار دع کیا ہے frequency کیا ہے اور اس کے بعد میں آتی ہے adverbs of time جس میں پہنے بات کر رہا تھا adverbs time یہ adverbs ہے یہ adverbs بتائے kriya کے time کے بارے میں کس سمیں پر kriya ہوئی یا ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں adverbs of purpose یہ sentence کے اندر آپ کو kriya 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 کی کوشش کرتے ہیں adverbs of manner جو ہوتی ہے اس میں اکثر آپ کو اس طرح کی adverbs ملتی ہے یہ جو ساری adverbs ہیں یہ adverbs of manner میں آتی ہے ایک sentence دیکھتے ہی اپن سینٹنس ہے i was walking میں چل رہا تھا i was walking میں چل رہا تھا اب اس walking کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں slowly پہلے تو چلنے کی کلیہ ہی بتائی جاری تھی میں چل رہا تھا چل میں بھی میری speed کیا تھی وہ clear رہی تھی لیکن یہ slowly word جو جھڑ گیا یہ چلنے کا طریقہ بتائے گا چلنا کس پرکار ہو رہا ہے تیجی سے چل رہا ہے دیرے دیرے چل رہا روک 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 کے چل روک چل 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 رہا ہے چل دیرے 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 کس پرکار کر رہا رہا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ یہ مینر کر رہا ہے یہ آپ کو how کا جواب دے رہا ہے کیسے یا in what مینر کا جواب دے رہا اگر پوچھ گیا جائیں how was I walking یا how were you walking تو اس کا آنسر دو گئے I was walking slowly تو آپ کی جو slowly word جوڑ رہے ہو یہ آپ جوڑ رہے ہو how کے answer میں تو اس وجہ سے how کیسے in what manner کس طریقے سے طریقہ clear کر رہا ہے slowly word تو یہ adverb اور manner ہو گا اور آگے چلتے ایسے slowly کے ساتھ repeatedly repeatedly مطلب دیجی سے swiftly word بھی آتا ہے abruptly بھی آتا ہے آتا آتا fast یا fast لی بھی آتا ہے ٹھیک یہ سارے word manner بتاتے ہیں طریقہ کیا ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے میں نے اپنے مالک کے لیے ایک دب ایمانداری سے کام کیا کام کرنے کا طریقہ بتا ہے badly بری طریقے سے ٹھیک ہے easily آسانی سے اس سے اپنے کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ تر جو adverbs اور manner ہے وہ آپ کو ending اس کی ملے گی الوائی کے ساتھ ان کی ending آپ کو الوائی کے ساتھ ملے گی یا آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ زیادہ تر جو adverbs ہے وہ adjective plus ly ہے slow is an adjective اور اگر اپنی slow کے ساتھ drop کرتے ہیں ly تو یہ بن جاتا slowly تو یہ slowly جو word ہے یہ adverbs ہو گیا adjective plus ly ایسے rapid ہے ایسے warm ہے ایسے honest ہے ایسے bad ہے ایسے easy ہے ایسے swift ہے ایسے abrupt ہے یہ سارے word ہیں یہ adverbs پہ نے لکھی ہے adverbs of manner یہ جیادہ تر adjective plus ly ہے ٹھیک ہے direct adjective سے بنتی ہے یہ adverbs لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بات کہی ہے وہ 100% سکتے ہے اس کے اندر بھی آپ کو کچھ ایسی adverbs مل جائے جن کے end میں ly نہ بھی لگائے تو بھی وہ adverb کا کام کرے گی یہی بات میں آپ پہلے ہی بتائی تھی کچھ adjective بلکل ہو 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 کام آتے ہیں adverb کے روپ میں جیسے کہ آپ یہ دیکھو نا hard جیسے this chapter is hard یہ جو chapter ہے وہ کٹھین ہے difficult ہے hard ہے ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ ly میں کام آ نہیں سکتا i work hardly میں نے hardly مطلب کٹھنٹا سے میں نے اس میں کام کیا i work میں نے کام کیا hardly پریس رم کے ساتھ کٹھنٹا کے ساتھ تو جب سوچو کہ اگر میں یہاں پہ ly نہ بھی لگ تھا ہوں تو یہ similar meaning ہی دے گا تو i worked hard میں نے kathin prism کیا تو یہ جو hard word ہے یہ adjective آ رہا تھا یہ تو یہ یہ کیا رہا ہے یہ نیا سیکھ سیکھ سکتے یہاں پہ کئی بار round around یا moves around ایسے اپن terms use کرتے ہیں base terms جو رہے گی وہ یہ رہے گی کہ اس کے جگہ آپ remove use کر لوں اس کا مطلب اپنے آپ ہی چابون چکر لگانا ہی ہوتا ہے الگ سے کسی پرکار کے adobe یا prepotation کے ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ جو adobe of place یہ آپ بتاتی ہے where کہ کا جواب دیتی ہے in what manner کا جواب دیتی ہے یہ آپ دیتی ہے where year کا جواب کہ 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 ہو رہی ہے اس کے بعد میں آتی ہے adobe of frequency 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 کا مطلب بتا ہے کتنی بار بارم بار بار تا this tells us about the repetition جو وہ اور یہ اس کی repetition کیا ہے کس tendency میں repeat کر رہی ہے تو جیسے ڈیلی میں کھانا کھاتا ہوں تو وہ تو ایک normal sentence ہے آپ ایسا مان لو کہ میں پودو کو پانی پیلاتا ہوں پانی پینا پانی پینا تو ڈرینک ہوتا ہے اور پانی water drink water پانی پینا لیکن پانی پیلا نا ارے بھائی اس کو صرف water کہتے ہیں خاص بات ہے interesting fact ہے water جو word ہے as a noun اس کا مطلب ہوتا ہے پانی material noun کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے پیلے پڑ چکے ہیں ہم پر اور as a word اس کا مطلب ہوتا ہے پانی پیلانا ٹھیک ہے food کھانا بھوزر feed کھلانا اور ایسے water پانی پیلانا تو میں پانی پیلاتا ہوں I water the plants I water the plants کب پیلاتا ہوں time نہیں بتایا na repetition نہیں بتا کب کب پیلاتا ہوں daily I water the plants daily میں روزر پانی پیلاتا ہوں تو یہ daily word ہے یہ آپ repetition بتا رہا ہے کتنے دنوں میں میں daily لکھا مطلب پرتی دن روزر ایسے دوسرے word often often کا pride ٹھیک ہے sometimes sometimes کا مطلب کبھی کبھی ٹھیک ہے seldom کداشت سائے دیں کبھی لگ بگ نا کے برابر never بھی آسکتا ہے ہمیشہ always مطلب ہمیشہ usually normally hourly hourly مطلب پرتی گھنٹے پر پرتی گھنٹا monthly ایسے yearly پہ ہوسکتا fortnightly بھی ہوسکتا پاکسی گروپ سے ہر پندرہ دن سے تو یہ frequency بتاتی ہے تو گریہ ہو رہی ہے اس کی repetition کیسے ہے کتنی بار میں ہو رہی کیسے ہو رہی ہے وہ آپ adverbs of frequency بتائے گی یہ words ہو سکتے ہیں adverbs of frequency کے اب آگے چلتے ہیں adverbs of time یہ آپ how many times کا answer دیتا ہے adverbs of frequency آپ how many times کا بول کر رہا ہے کتنی بار frequency کیا ہے adverbs of time یہ آپ بتائیں کہ سمیں کے بارے میں کیلیا کا سمیں کیا ہے جیسے سمجھو سمجھو روحیت پاس آوے لاسٹ مانت روحیت گزر گیا پچھلے مہینے چلا گیا بیت گیا ٹھیک سمیں بتا رکھا کب بیت گیا وین کا جواب کون دے رہا ہے یہ لاسٹ مانت دے رہا ہے تو وہ کیا ہوا؟ ایڈورب آب ٹائم ہوا یسٹڈے، کل، ٹوڈے، آج، لاسٹ یئر، پچھلے لاسٹ پلس کو ہی بھی ٹائم ہو لاسٹ یئر، لاسٹ مانت، لاسٹ ڈے، لاسٹ ویک، لاسٹ آور، کچھ بھی ہو سکتا ہے لاسٹ سینچوری، لاسٹ ڈیکیٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے Right now, ابھی کے ابھی ہاتھوں ہاتھ ابھی Tomorrow کل تو یہ جو ایڈورب آب ٹائم ہوتے ہیں یہ فکس ورڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں یہ آپ کو بتائے گا گہن کب ایڈورب آب پرپس ایڈورب آب پرپس پرپس مطلب ادیشش جو ہم کیلئے کر رہے ہیں اس کا ادیششش کیا ہے؟ رسول نہ موسیقا تبین موسیقا موسیقی سینٹیج دیکھو The people are wearing masks in order to prevent the spread of coronavirus لوگوں نے mask پینے بے ہیں لوگوں نے mask پینے بے ہیں کس لیے پینے ہیں تاکہ coronavirus کو پھیلنے سے prevent کیا جا سکے روکا جا سکے کریا کیا بری ہے پہننا کیا پہننا mask پہننا اور یہ mask پہننے کی کیلئے ہیں اس کا reason کیا ہے اس کا reason ہے کہ لوگ coronavirus کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو phrase ہے یہ جو clause ہے اس سینٹنس سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے in order to یہ جو in order to یہ word ہے یہ یوچ کیا جا رہا ہے as an adverb اور کس پرکار کی adverb ہے یہ یہ adverb ہے adverb of purpose کیونکہ یہ آگے کس کو جوڑ رہی ہے اس کے لیے کے ادششے کو جوڑ رہی ہے اس کا reason کیا ہے کیوں لوگ mask پینے بے ہیں تو ایسے اور ورڈ ہے so اس لیے since کیونکہ چونکہ دس اس پرکار because کیونکہ so that تاکہ in order to kill یہ ہوتی ہے adverbs of purpose اور اس کے بعد میں جو last آتی ہے وہ ہے adverbs interpretive adverbs اب دیکھو اس میں کچھ wishes ہے نہیں اس میں کچھ wishes ہے نہیں when کا جواب دینے والی adverb میں نہیں آم بتائی why والی here یہ why کا جواب دینے والی it was where کا یہ رہی how کا یہ رہی لیکن اگر یہ یہ تو word ہے ہم نے adjective کے اندر پڑا ہے ہم نے pronoun کے اندر پڑا ہے کہ WH words جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جو بھی question پوچھنے والے word ہیں جو WH اندر پڑا ہے تو ان میں سے یہ تو when why where how یہ جو word ہیں یہ word adverb کا کام کرتے ہیں interrogative مطلب اگر ان سے کوئی question بنا ہے ان چار میں سے کسی ایک سے کوئی question بنا ہے تو وہ سکتی ہے تو میں نے صرف آپ یہاں پہ یہ چیز لکھی ہے وہ کہ اپنا time بچانے کے لئے اور جو important ہے جو commonly کام آتی ہے وہ adverbs میں یہاں پہ narrate کی ہے اب ہم بات کریں گے دیکھو اپنے adverbs کیا ہوتی ہے وہ پڑھ لئے کتنے پرکات adverbs ہوتی وہ پڑھ لئے اب یہ بہت ہی ضرور چیز ہے order کیا رہنی چیز ہے position کیا رہنی چیز ہے مطبع آپ ایک sentence بنا رہے ہو تو sentence میں ایک to adverb آئے گی کہاں یہ ضروری issue ہے اور دوسرا ضرور issue ہے کہ اگر مان لو ایک sentence میں دو یا دو سے ادھ ادھ آگی تو ان کا کرم رہے گا وہ ایک fix کرم ہے اس کی بات کرتے ہیں تو چلیے ہم بات کرتے ہیں last point ہمارا بچتا ہے positions and orders order of adverbs کہ ایک sentence کے اندر اگر adverb آئے گی تو آئے گی کہاں دیکھو basic rule rule feeling کے ساتھ الگ لگ اگر اپنے کو بھاؤ دینا ہو اور الگ لگ جگہ پہ adverbs use کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اپنے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مان لوگ کی جو adverb آرہی ہے وہ کسی adjective یا adverb کو ہی qualify کر رہی ہے modify کر رہی میں آپ کو شروع پتایا تھا adverbs ہوتی ہے وہ verb کی بتا سکتی ہے adjective کی بتا سکتی ہے دوسری adverb کی بھی بتا سکتی ہے اور یہاں تک complete sentence کی بھی بتا سکتی ہے اس میں اگر کوئی adverb complete sentence کو modify کر اس کی بتا رہی ہے تو 99% وہ word آپ کو sentence میں لگا نہیں ہے بہت basic point ہے second بار یہ ہے اگر کسی adjective یا دوسری کوئی adverb ہے اس کو modify کر تو یہ بھی بہت آسان ہے یاد رکھو just before the adjective یا adverb اگر کوئی adverb کسی adjective کے لیے آئی ہے کسی دوسری adverb کے لیے آئی ہے تو وہ adverb جس کو qualify کر دی اس adjective یا adverb کے پہلے آنی چاہیے سب تُسے سمجھ نہیں آرہا ہوگا sentence سے بات کرتے ہیں پندو sentence دیکھو مینے sentence لکھا he is a very good player of cricket cricket بہت اچھا خلا ڈی good good is the adjective اور very یہ آرہی آپ کے adverb میں سمجھانا یہ چاہتا تھا جو میں لکھا ہے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی adverb اگر کوئی adverb کسی adjective یا دوسری adverb کے لیے آئی ہے تو اس کا پریغ آپ کو اس adjective یا adverb کے پہلے کرنا ہے جیسا ki very ka adverb ہے اس کا پریغ اس good کے پہلے ہوا ہے یہ چیز تو سمجھ میں آگی اور یہ تو ہے بھی بہت آسان ٹرک کہاں ہے دکھت کہاں ہے پروپلم کہاں ہے وہ ہے position of adverbs with verbs اگر جو measure کہاں ہے word کو qualify کرنا modify کرنا ٹھیک ہے اگر word modify کر یہ تب کہاں آئے گی sentence میں تب کچھ الگ باتیں ہیں تب آپ کو دیکھنا پڑے گا کس پر کار کی adverb ہے پہ interrogative adverb ہے تب sentence کی static کو آگی میں بتا جیتا ہوں اگر interrogative adverb ہے اگر interrogative adverb ہے تو in starting of sentence کی starting آج ہی ٹھیک میں نے لکھا why do you go کو یا تھوڑا easy بنا دیتے ہیں why do we take food ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں کیوں لیتے ہیں تو سنو بھئی کیا ہے کھانا کھانا verb کیا ہے کھانا کھانا reason ماند رہا ہے اس verb کا why جو ہے میں intervative ہو ہے اور کہا آرہی ہے sentence کے starting میں آرہی ہے ایڈورپ اور مینر جو ایڈورپ ہوگی وہ قریب قریب end بھی یوز کرنی وہ جو آپ کو ہے جیسے دیکھو میری یکی دیکھو میری رن سوی رن 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 کر دیتا ہوں رن swiftly پاگل کتا تیجی سے دوڑا دیکھو دوڑ دیکھو دیکھو تیجی سے اس کی adverb ہے work کے لیے اور adverb یہ کون سی ہے adverb of manner ہے کھاں آرہی یہ end of sentence sentence کے adverb میں تو دیان رکھنا اگر interpretive adverb ہے تب تو آئے گی آب کو study میں اور اگر وہ adverb manner ہے تب وہ آئے گی end میں ٹھیک ہے اور اگر adverb of frequency ہے کون سی adverbs ہے frequency ڈی پیٹیشن سو کرنے والی frequency سو کرنے والی بھائی پڑھنے پڑھا تھا always daily hourly یہ adverbs کہاں آتی ہے تو یاد رکھئے گا یہ adverbs آئے گی in the mid of the subject and the verb یہ کہاں آئے گی subject اور verb کے بیچ میں آئے گی کیسے دیکھو آئی سینٹنس سیمپل سینٹنس ہے اس کے اینڈ میں آئے گی میں جاپور جاؤں گا کل ٹھیک ہے وہاں پہ ٹائم باری ایڈوب ہے کان آ رہی ہے سینٹنس کے اینڈ میں آ رہی ہے یہ اپنے موٹا موٹی یہ بات ہو گئی کہ ایڈوب کی پوزیشن کام ہوتی ہے اگر ایڈزیکٹیوز کے ساتھ ہے ایڈوب کے ساتھ ہے تو آپ کو یہ یوز کرنی ہے اس ایڈوب کے obras ہے جس کو یہ موڈیवائی کر رہی ہے اور اگر وہ کسی پورے سینٹنس کا آرjis کر رہی ہے موڈی فائی کر رہی ہے تو اس کے سٹاٹنگ ماہ جائے گی اور اگر وہ ورکس کو کالی فائی کر رہی ہے تو اس کے لئے اپنے خود ایک بھی پڑے گی کی جو ایڈوب آپ یوز کر رہے ہیں کس پرکار کی ایڈوب ہے اگر وہ انٹرویٹوی ایڈوب ہے تو سینٹنس کے سٹاٹنگ ماہ جائے گی اگر وہ adverbs of manner ہے تو sentence کے end میں آ جائے گی اگر وہ adverbs of frequency ہے تو subject اور verb کے بیچ میں جائے گی اور اگر وہ adverbs of time ہے تو sentence کے end میں آ جائے گی simple sentence کے end میں compounded complex sentence کی بات میں نہیں کر رہا ایک تمبیسی جو simple sentence ہوتا ہے اس کے end میں تو یہ اپنا clear ہو جاتا ہے positions of adverbs اب last point اپنے پاس بستا ہے وہ یہ ہے position تو ہو گئی order کیا ہوتا ہے order کی بات کب آتی ہے جب sentence کے اندر دو یا دو سے ادھیک adverbs آتی ہو اگر دو یا دو سے زیادہ adverbs ہے کہ sentence مارے کے تم کو کس قرم میں لگنا ہے اپنے کو اس کے بارے میں اب یہ پن آج کے ہمارے سلیچر کا ہمارا آخری point ہے وہ یہ ہے order of adverbs یہ اس تتیقہ برائز ہوتی ہے جب ہمارے پاس sentence میں دو یا دو سے زیادہ adverbs ہو ready reference کے لیے میں نے ایک sentence لکھا ہے اس سے ہمارا قریب قریب یہ آخری point clear ہو جائے گا میں نے sentence لکھا ہے اجیر runs اجیر بھاگتا ہے دوڑتا ہے quickly تیجی سے یاد رکھیے گا quickly تیجی سے ٹھیک ہے down the road سڑک کے پاس میں سڑک کے پاس سڑک کنارے ٹھیک ہے every morning رتیک صبح ٹھیک ہے before office before office کا مطلب کیا ہوا office کے پہلے مطلب office کا ایک time ہوتا ہے اس time تک in order to کے لیے catch the train train پکڑنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھو پورے sentence کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اجیر تیجی سے دھوڑتا ہے سڑک کے کنارے چلتا ہے اس پار سے اس پار جاتا ہے ایسے نہیں یہاں سے یہ سڑک ہے یہاں سے یہاں نہیں اس سڑک سے اس سڑک یہ تو cross ہو گیا یہاں سے یہاں تک یہ down the road ہو گیا ٹھیک تو اجیر ہے وہ سڑک پر تیجی سے دھوڑتا ہے پرتیک صبح office کے time سے پہلے پرتیک صبح office کے time سے پہلے یہاں before office کا وہ office کے time سے پہلے کس لیے train پکڑنے کے لئے office جانے کے لئے train پکڑنی ہے وہ بھی time سے پہلے office کے time سے پہلے train جاتی ہے وہ train پکڑنی ہے وہ سڑکے کنارے تیجی سے دھوڑتا ہے یہ ایک سینٹینس ہے اس سینٹینس میں میں نے پانچ سبد ہیں یا فریجز ہیں جن کو میں نے یہاں پہ مارک کیا ہے نمبرید کی ہے جن کی ان کی ایک ایک بات کر لیتے ہیں دھوڑنے کی قریہ کیسے ہو رہی ہے quickly تیجی سے تو اس کا مطلب وہاں ایڈووو میڈل ٹھیک ہے down the road کس جگہ کی بات چل رہی ہے سڑکے کنارے دھوڑتا ہے سڑکے سہارے دھوڑتا ہے سڑکے ایک کنارے سے دوسرے کنارے ایک طرف نیچے کی طرف ایسا مانو تو یہ ہو گیا place ٹھیک ہے every morning پرتیک شبہ every morning پرتیک شبہ یہ کیا ہے یہ frequency ہے ٹھیک ہے before office office time سے پہلے کی بات دیں تو کینے کا مظل یہ کیا ہو گیا time ہو گیا اور in order to یہ یہ بھی بھی پڑھا ہے اپنے in order to کونسے ایڈوووو ریزن شو کرنے والی پرپس شو کرنے والی پی ہو گیا ٹھیک ہے پی آ آر لکھ دو تھوڑا ورنہ پی ڈبل ہو جائیں گی آر لکھ دو ٹھیک ہے یہ جو آپ نے لکھا ہے اس کے حساب سے اپنے پاس جو order آتا ہے وہ کچھ ایسا آتا ہے M P F T R یہ جو order ہے یہ virtually use کیا جاتا ہے کام میں لیا جاتا ہے اگر ایک سے زیادہ ایڈوووو آجائے sentence کے اندر تو اس قرم میں use کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ایڈووووو منor لکھنی ہے اس کے بات ایڈووووو place لکھنی ہے اس کے بات ایڈوووو frequency لکھنی ہے اس کے بات ایڈوووووو یا purpose لکھنی ہے تو یہ کرم اپنے کو فولوو کریں گے تو grammatical اپنا sentence اوکر رہے گا صحیح رہے گلت نہیں ہوگا ٹھیک اس کے ساتھ اپنا کریں سیکھا ہے تو اب ہمارے ایڈووووو ascend جو پانچ film speech وہ ہمارے کھر ہو گیا ہمارے تو نیکس ٹوپک اب اپنے پاس بچتے ہیں ہم بات کریں گے اگلے ٹوپکس کے اندر کنجنکشن کی بات کریں گے انٹرزیکشن کی بات کریں گے پریپوزیشن کی بات کریں گے آرٹیکلز اینڈ ڈیٹرمینرز کی بات کریں گے اور آپ لوگ اسی پرکار یہ ہمارے ویڈیوز ہیں ہمارے لیکچرز ہیں ان کو دیکھتے رہیے اس چینل سے جڑے رہیے ہمارے لرننگ جو آن لائن لرننگ جو پلیٹ فورم ہے اس کو بڑا بات دیجئے اس کو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگلے ویڈیوز کے لیے یہ ہمارے چینل سے ٹیونڈ رہی ہے دانیواد